جنالی اور قدرت والے نام میں تمام حاضرین کو اسلام سب خوش ہے صحیح بات ہے شاید چہرے جو مرجائے ہوئے ہیں اور وہ بھی اپنے آپ کو کوشش کریں کہ وہ بھی خدا کی حضور میں خوشی کا اظہار کریں اور اگر کسی کا کچھ ایرا برجائے تو وہ کچھ چند بچوں ہاتھ ہو سکتی ہیں کوئی آپ بتائیں کیا بجا ہو سکتی ہے اگر کسی کا کچھ ایرا برجائے ہوئے ہیں بیٹا کہہ رہا ہے کہ شاید وہ راستہ نہیں کر کے آئے یہ بھی ایک اور بجا رات کو جلدی نہیں سوئے صبح جلدی اٹھا نہیں گیا تو زبردستی کسی نے جگہ لیا اور نمبر تین کو کیا بجا ہو سکتی ہے یہ بھی بجا ہو سکتے آج چھوٹی ختم ہو رہی ہے یہ کارلمنٹ ہے ہے ٹھیک ہے اور کوئی بجا ہوں جی پاسد کریں جی آواز تک نہیں آئی کیا کہہ رہے ہیں پہنچہ کوئی پریشانی ہوگی ہے اچھا ٹھیک ہے یعنی کہ کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے اس دن یہاں بیچ لڑائی چگڑا ہوئے آئے ہیں ٹھیک ہے یہاں ہو سکتا ہے آپ نیتے ہیں آپ نیتے ہیں پیسے پک کے لئے ہیں آہواز تک نہیں آئی چھوٹی ختم ہوگا چھوٹی ختم ہوگی ہے پیسے جے بھی بھر پیسے جی پھر بزار دے پڑی چھوٹی ٹھیک ہے کبھی در موک جانے کا مجھو ہزاں سے بارک کے میں یا ایم سے نگڑائی چھوٹی خمک کر دیں گے کوئی بھی پریشانی بجو آتھا ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چی کے جس میں مو نہیں دویا یہ میرے چل سبناتی سے کہتا آپ کو بہتر امت مجھے ہو سکے اگر کسی اور جگہ پر آپ کی سوچ ہے تو وہ سوچ چھوڑے اور اس طرف آ سکے بیٹے نے کہا جس میں مو نہیں دویا وہ لگتا ہے کہ موجھ آیا ہوا ہے دیکھیں اور جی کسی کی جی آچھا آخر ڈیٹر میں اس سیلیے میں یہ آخر ڈیٹ ہوتی ہے بل جمع کروانا ہے تو شاید بیٹھے پر وہ پتہ نہیں ہوں اس گل کی تو پیسے لگے کمیں جمع دھوانا ہے پچھلے جنہوں سے چھوڑے آرہی ہونا رہے چلی چلی زارہ ہونا رہے لیکن برد جی بڑی زبندس بار اس کا چہرہ بھی مرجایا وہاں ہوگا جو گناہ میں ہے جو کیا ہے گناہ میں ہے یہ بھی بچایا کہ وہ یہاں پر بیٹھا تو ہے لیکن ہوں شرم اندکی کے ساتھ میں نے خل یہ کیا میں نے وہ کیا آج چرچ میں آگئی ہو آگئے ہو لیکن میں بڑا شرم اندہ ہوں شرم اندکی میں وہ گناہ جو زندگی میں ہے اور وہی اندر جو انہیں کے ملابن در رہا ہے اور چہرے پر کوئی مسکرانٹ نہیں چہرے پر پوری خوشی نہیں ہے گداسی ہے اور گناہ کی وجہ سے چہرہ جو ہے وہ مرجایا ہوا ہے ٹھیک ہے جہاں آگے بڑھیں یہ ہم نے کچھ بجوہا دیکھی ہیں لازم نے ہم نے عیدہ قیامت المسیح جو منایا اس میں بھی اس روز بھی ہم نے کچھ بجوہا دیکھی تھی یاد ہے کسی کو کیا مطلب کہ کسی اس کی بجوہا تھی کہ یہ سمسی کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی بجوہا کہ یہ سمسی مردوں میں سے کیوں جی اٹھے کیا وجہ تھی کہ یہ سمسی مردوں میں سے جی اٹھے کوئی بھی چیز ہوتی اس کی بجوہا ہوتی ہے میں نے کہا چیرے کیوں آسا اس کی بجوہا تاپنوں نے بتائی یہ سمسی مردوں میں سے چیل اٹھے تو اس کی بھی بجوہا تھی کیا بجوہا تھی کسی کو یاد ہو ہاں جی شاہ بار جی میری بار جی بابار بزرگر جن پڑھا انہوں نے یاد رکھا بجے ٹھیک ہے آتھ پہلے سب سے پہلے رو نے بتایا تاکہ نبیوں کی پوچھنے کوئی بجوہا شاہ بار جی اور کوئی بجوہا میں سے کوئی بجا کوئی جی اس کو یاد ہو موپے فتح پھائی انہوں کے شیطان پر فتح حاصل کی اور انہوں کے شیطان کو شکرس لے سکے یہ بھی ایک وجہ تھی آؤ یہ سمسی اس لیے مردوں میں سے جی اٹھے زندہ ہوئے تاکہ وہ ہمیں زندگی دے سکے شاہ بچ اور صادق کول کہلائے یعنی کہ جو کچھ اس نے کہا کہ میں کیسے در مردوں میں سے جی اٹھوں گا اور کیسے در مردوں میں سے جی اٹھ کر یہ واضح کر بیا کہ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ سچ کہا مردوں میں سے جی اٹھے تاکہ وہ اپنی لوگوں کو کیا بہش ہے دے دے دی بہش آپ یہاں پڑھیں پھر قرآن یسوسی مردوں میں سے جی اٹھے اور آج کچھ ہم اگلا کدم دیکھیں گے اور وہی وجوہات سے ہی ریٹڈ آج کچھ وجوہات ہے قرآن یسوسی مردوں میں سے جی اٹھے اور جی اٹھنے کے بعد فرن کسی کو ملے بغیر وہ آسمان پہ نہیں چڑھے گے وہ چاہتے تو ایسا ہو سکتا تھا ٹھیک ہے مردوں میں سے جی اٹھے یہ ہمارے یہ یہ ہمارا ایمان ہے آمین آمین کون کہتا ہے کہ یسوسی مردوں میں سے نہیں جی اٹھا سب ماتے ہیں یسوسی مردوں میں سے اب جب یسوسی مردوں میں سے جی اٹھے اور جی اٹھنے کے بعد وہ جھٹ فوراں آسمان پر نہیں چلے گے وہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد مختلف مقامات پر اور مختلف لوگوں پر ظاہر ہوتے وہ مختلف لوگوں پر ظاہر ہوئے وہ چالیس دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد چالیس دن وہ اسرمین پر رہے اور چالیس دنوں میں مختلف لوگوں پر مختلف مقامات پر وہ ظاہر ہوتے رہے ہمیں آج ہم یہ سکھے گے کہ یسوسی مردوں میں سے جی اٹھنے کے وجوار ہم نے دیکھ یسوسی مردوں میں سے جی اٹھنے کے یسوسی لوگوں پر ظاہر ہوتے رہے اور اس کی بھی کچھ وجوہ نہیں آئیے آج ہم ہمارا مضمون یہ ہے کہ یسوسی کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد مختلف مقامات پر اس کا ظاہور تھا اس کی کیا وجوہ تھی ٹھیک اگر کل اتنا چاہیز اس مضمون کو لے سکتے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس سی کا ظاہور اور اس کی وجوہ کیا نمبر ایک ہم نے یہاں پر یہ حوالہ جو پڑا ہے ابھی یونہ کی انجیر میں سے اور اس کا بیس نواب اور اس کی انیس وی اور بیس وی آیت ہم میں تلاوت اس میں سے ہمیں ایک وجہ میں جو مل دی ہے اور پھر سے دیکھی گا لیکن پھر اس دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شگر تھے یہودیوں کے در سے کیا تھے یہودیوں کے در سے دروازے کیا تھے بند تھے شگر در کے بارے دروازوں کو بند کر اور وہ چھوپے ہوئے تھے کیوں اس لئے کہ یہودی لوگوں نے ہمارے مستاد یہ سکھو پکڑ کر مار ڈالا مذہب کر ڈالا اور وہ ختم ہو گیا اور اب اس کے شگردوں کی وہ سمجھ دیکھ والی ہے اب ان سے درتے ہوئے اپنا آب بچاتے ہوئے دروازوں کو بند کر ہوئے اور وہ چھوپے ہوئے ہیں یہ پہلے لگے یوندیوں کے ڈال سے دن کے مارے وہ چھوپے ہوئے ہیں اب جب یسو مردوں میں سچی اٹھے اور پہلی جو وجہ ہے اپنے شگردوں پر ظاہر ہونے کی اور وہ یہی وجہ ہے کیا وجہ ہے تاکہ اپنے شگردوں سے دھر کو نکال تاکہ اپنے شگردوں میں سے دھر کو نکال لے کیونکہ بڑھا رہے ہوئے ہیں اور لیکن آگے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب یہ سپسی ظاہر ہوتے ہیں لیکن ہے کہ یہودیوں کے ڈر سے بند تھے یسو آتر بیچ میں کھڑا ہوا اور اسے تاہر تمہار اس تاہر ہوتی ہو اچانک کھران ہوگے اور یہ کہتر اس نے اپنے ہاتھوں اور بس لیتو انہیں لکھایا بس شاگرد خدا من کو دیکھ کر کیا ہوئے خوش ہوئے کس کو دیکھ خدا من کو دیکھ کر خوش ہوئے مطلب یہ ہے کہ یسو سی جب ان پر ظاہر ہوتے ہیں ان کے اندر سے جو مایوسی تھی ان کے اندر جو تھک تھا اور تاکہ وہ نکلے کہ یسو زندہ دیکھو میرے شاگرد میرے چہانے والوں میرے پیلوکار سنو آپ نے مجھ پر امار رکھا اور دیکھو تمہارے لئے بڑی اعتدیلی کی بات ہے دلیل ہو جاؤ کیوں ڈر کے مارے چھپے ہوئے ہو سب سے بڑی تو بات یہ ہے نا اس چیز کا ڈر ہے کہ تمہیں مار نہ دے تمہیں ختم نہ ڈالے دیکھو تمہارے رستاد یسو کو بھی انہوں نے مارا ہے کیسا موت کا ڈر تمہارے رستاد نے موت پر فتح پائیا اور یہاں پر موجود ہے اس لئے تمہارے اندر سے در چھاتا رہے موت کا در چھاتا رہے یسو سی اس لئے اپنے لوگوں پر ظاہر ہوئے تا کہ ان کے اندر سے جو در ہے اور وہ نکال یہ بجات یہ بات کیسے لگی کہ یسو اپنے لوگوں پر ظاہر ہوئے تا کہ ان کے اندر سے در کو نکال سکے شکیر مانے میں بڑے امان کے ساتھ کیا سکتا ہوں بہت زیادہ کئی نفعہ بہت سے چیزوں پر در آپ کے اندر ہوتا ہے لیکن جب آپ خدا من آپ کے اندر سے گھر نکلتا ہے کیوں وہاں پر یسو آن کر مجود ہوتا ہے اور جس بیٹی جس بیٹے نے یسو مسی کو دل سے قبول کر لیا اور رنو دس اس کی زندگی میں آجاتا ہے پھر اس کی زندگی میں کسی طرح کا کوئی ڈر کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ یسو اس کی زندگی میں ہے جس جگہ پر یسو ہے وہاں پر کسی طرح پر نہیں رہ جاتا کوئی جن کوئی بھوت اس کا پلڈر وہاں پر موجود نہیں ہوتا کیونکہ یسو زندہ ہے اور وہ زندگی میں آج بھی رنو قدس کی صورت میں ہمارے دلوں میں موجود یہ بجا ہے یسو سی کے مرنوں میں سے جی اٹھنے کے بار اپنے لوگ پر ظاہر ہونے کی اس کے زندگی یہ تہلی بجا ہے تا کہ وہ ہمارے اندر سے پیر جو مکال لیں اور آج ہم بھی اس کے دل میں تہلیر ہیں کیونکہ یسو مسی آج ہمارے زندگیوں میں آمین 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 دوسری بجا بائی بی کول کر رکھیں پلیز مطیقی عجیب اور اس کے اٹھائیسو باب اور اس کے سطن گیا دیکھیں مطیقی عجیب اٹھائیسو واپس کی سطن بھی آئے لکھا ہے اور انہوں نے اسے سجدہ کیا اسے دیکھ اسے کیا کیا سجدہ کیا مگر باز نے شک کیا باز نے کیا کیا شک کیا آئیے اسی کے ساتھ ایک حوالہ جنی سے اسی جنہ پر پھر بیس چپٹر پہ جائے نہیں یونہ کیا جی بیس چپٹر نمی اسی کو یاد رکھیں کہ حوالہ بھی پڑھا ہے کہ کس کے ساتھ اٹیچ آج بیس واب چوبیس یاد سے دیکھیں مگر ان بارہ میں سے ایک شخص یلتو ماں جسے قوام کہتے ہیں یسو کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا پس باقی شگر اس سے کہنے لگے کہ ہم نے پھوڑاون کو دیکھا ہے مگر اس نے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سراخ میں اپنی انگلی نہ ڈال لو اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لو ہرگز یقین نہ پڑھو اب یہاں پر دوسری وجہ ہے کہ خدا یسوسی اپنے شگردوں پر ظاہر ہوئے وہ کیا وجہ ہے وہ یہ ہے تا کہ شگردوں کے اندر سے شک کو نکالے پہلے کیا نکالے در کو نکالے اور ابھی دوسری بات کیا ہے شک شک کو نکالے یہ دوسری وجہ ہے کہ یسوسی اپنے لوگوں پر شگردوں پر کیوں ظاہر ہوئے اس کے ظاہر کی دوسری وجہ یہ تاکہ ان کے اندر سے جو شک ہے وہ نکالے کیونکہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یسوسی جب ظاہر ہوئے تو کچھ لوگوں نے تو یقین کیا کہ یسوسی ہے کہ آپ نے کہے مطابق مردوں میں جی اٹھا ہے مگر کچھ لوگوں نے شک ہے جس میں ہم یہاں پر تم آپ بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے جب وہ سیٹ پڑھتا تو اور یسوسی جب ظاہر ہوئے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یسوسی ہم پر ظاہر ہوئے ہم نے اسے دیکھا اس نے ہے میرے اندر بھی جذبہ ہے جب تک میں اس کے ہاتھوں میں جو سورا خیلوں کے وہ نہیں دیکھ لیتا اور اس میں اس کی پسلے میں جب تک اپنا ہاتھ نہیں دال لیتا میں یقین نہیں کروں گا شک ہے لیکن خدا میں یہ سمسی زالے میں وہ اکٹھے تھے اس وقت بھی وہاں مجھو تھا اور وہاں مجھو تھے اس نے کہا تو وہاں کیونکہ اسے فتہ تھا کہ اس نے شک کیا آ میرے پاس آ یہ دیکھ میرے ہاتھ یہ دیکھ میری پسلی اپنی مونگلی ڈائس کو ڈال جب اس نے یقین کیا اس نے اپنے ہاتھوں اپنی مونگلی کو ڈالا اس کی پسلی میں اور اس کے زمو کو دیکھ میں وہ چھو گیا اور اشکین لیا اے میرے پھلاو اے میرے پھلا اور اس کے اندر جو شک تھا وہ نکل گیا اور اس کے اندر سے شاقی یسوسی نے نکھارا اور وہی تمہا جو خدمت کرتے کرتے جذبہ رکھتے میں اس پھرے سگیر کے اس خطے میں آکت اس نے یسوسی کے خوش قبل دی اور اس جی بتاتے کہ اس ایویل میں سب سے پیدا شخص تھا یسوسی کی بشارت دینے اور ہوتا دویا کیونکہ اس کے اندر جو ایک شک تھا شاید وہ یسوسی آئی نہیں اور لیکن اس کے اندر شک نکلا کسی بھی قصد کا اب میرے پھر میں کوئی ایسا پھوٹ نہیں وہ دویا کے ساتھ وہ یسوسی کی خیلت کرنے لگا اور بہت سی جو ہوتو بول اس نے چید لیا اور وہ ہی میں مقصر کرتے رہے کیونکہ آگے کچھ پوائنٹس ہیں ٹائم کو بچاتے بھی میں نہیں چاہتا تھا لگا پھر بھی مجھے قائد بھی کہ مقصر بٹا تاکہ کچھ بیٹے جو ہیسٹری سے واقعی رکھتے ہیں کچھ لوگوں نے یہ جانا ہے سمجھائے میں میں نے سوڑی کلاس میں دیس کی تلیب دیلی کچھ کچھ دستے سال پہنے بھی بتائم میں یہ بتانا چاہتا کہ مستری کے طور پر یہاں پر آیا تاکہ یہاں پر ایک بڑا عالی شان محل بنائے جب یہاں پر آیا اسے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ بڑا ضبر دست مستری ہے تم کاری گر ہے اور میں ایک عالی شان جو گھر ہے ایک محل ہے وہ چاہتا ہوں اور وہ تو بنائے گا اور یہ تو اسی بتائیں گی ٹیکس لامے میں نے بھی دیکھی وہ اس کو جب بتائی یہ نقشہ ہے یہ نقشہ ہے اس کو بچانے کے لئے اس کو چھوڑ کر اس گریب لوگوں میں جا کر اس نے بانتا رہا اور لے لیے پھر وہ بانتا رہا اور ایسا ہوا کہ ایک دن آیا کہ اسے پوچھا ہاں کیسے پیسے اور نکال پیسے اور گریبوں کو بانتا اور آخر ایک وقت آیا کہ ماں پر کوئی محل نہیں ہے راجہ گھڑا پہنچ جاتا اسے جاتا ماں دیکھا کوئی محل نہیں ہے اسے پکڑا اور گیب میں ڈال دوں اور جب گیب میں ڈالا ایک رات اس کے راجہ کا چھوٹا بھائی اسے خواب آیا اس نے خواب کیا لیتا کہ وہ مر چکایا اور آسمان پر جاتا ہے اور بڑا ہی زبردست ایک گھر ہے بڑا ہی زبردست کے گھر ہے اور وہ جو سارے کا سارا گھر خوبصورت گھر آلشان گھر آلشار محل ہے جو سونے کا ہے اور وہاں پر سے کہتے ہیں وہ بزردست نے کہا وہاں اس دن دس گھر ہے یہ کس کا گھر ہے پتہ چلتا اسی کس سے پوچھا یہ اس راجہ گردانہ جو بڑا پورس ہے تیرا بھائی اس نے کہا اوہ زبردست اتنا بیارہ گھر کاشی میرے پاس کو اور جب وہ لیل سے جا گا اس نے فور جاتے لئے بہت زیادہ بیار پیسہ دی گیا اپنے بھائی کو بھائی نہیں پلیز وہ گھر جو دنڈا پورس جو اس نے توبہ نے بنایا ہے اور وہ گھر جو نہیں کہ وہ مجھے پھر دیا جائے اس نے کار نہیں یہ نہ گھر کار وہ تو بلکل کھڑڑ پڑا ہوا ہے اس نے تو کوئی گھر نہیں بنایا کیونکہ اس نے سارے کا سارا پیسہ غریبوں میں پھانٹ دیا ہے اس نے کہا نہیں میرے بھائی آپ پر زبردست گر ہے آسمان پر زبردست گر ہے اور وہ پیسہ جو توبہ ہوتا دیتا ہے آپ کو غریبوں میں پھانٹا رہا ہوں اور قلعہ کے ذمہ پھول ہوتا ہے اور صرف پیسے سے آسمان پر تیرا زبردست گر ہے اس لیے پیسہ لئے اور وہ مجھتے اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا اور آخر کر اس نے اس توبہ کو وہاں سے ازار کے لئے یہ ایک لئے بات ہے کہ اس کی طرح سے ہوں میں آخر کر دیا گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ توبہ رسول جس کے اندر سے شک نبلا اس نے کس کتنی زیادہ مناتی اس علاقہ میں کی اور یسوسی کا پرچان کہ آج میرے اور آپ لوگوں کے اندر اگر یسوسی کے لئے کوئی شک ہے ہم مجھے بتا نہیں کر سکتے اگر شک ہے تو اس سے نکالیں کہ یسوسی مردوں میں سے جی روحا ہے اس کا پاک روح ہے جو مرین پریلین ہیں اور جو محصت آلتا ہے اس کی یہ بھی بجا تھی یہ سنسی کے مردوں اس کی اپر اپنے کے بالا پر اوپر ظاہر ہونے کی تاکہ ان کے اندر سے جو شک ہے وہ بھی مقصر دے آئیے جلی سے مرکز کی انجیر دیکھئے اس کا سوڑا ہوا مرکز کی انجیر اور اس کا سوڑا ہوا مرکز کی انجیر اور اس کا سوڑا ہوا اور اس کی چوڑا ہوا سوڑا ہوا یہ کیا ہے کہ پھر وہ ان یارہ کو بھی جب کھانا کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا اور اس نے ان کی بے اتقادی اور سخت طریق پر ان کو ملامت کی کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا ان کا یقین نہ کیا تھا اب یہاں پر جو تیسی ایک اور وجہ ہمیں لندہ آتی ہے اور مرکز میں سے جی اٹھنے کے بعد خدا و یسو مسیح کیوں ظاہر ہو گئے تیسی وجہ یہ تھی تاکہ بے اتقادی اور سخت دلی سے نکالیں اپنے شگردوں کو بے اتقادی سے اور سخت دلی سے نکالیں کیونکہ یہاں پر کچھ ہے ایسے شگرد جن کے اندر بے اتقادی پیدا ہو چکی ہے ان کے دل سخت ہو چکے ہیں لیکن قدام یسو مسیح ان پر ظاہر ہوئے تاکہ ان کے اندر سے بے اتقادی اور سخت دلی سے نکالیں آج بہت ایسے لوگ ہیں جو چرس میں ہر ایم سنڈے آتے ہیں یا کسی اور جگہ پر جاتے ہیں لیکن ان کے دل ابھی تک بے اتقادی سے لندھیس ہیں ابھی تک ان کے دلوں میں سخت دلی ہے زبردست سکول میں میرے بات کی سمجھا لیے کریں یہ سکسی کیوں ظاہر ہو رہے ہیں ہاں جی وہ اندر سے بے اتقادی کو سخت دلی کو نکالیں اور اتقادی کی سبردست گواہ انہیں تریار کر سکے یہ تیسی وجہ تھی چوتھی وجہ یہ سکسی خونوں میں سے کیوں جی اتے اور اُس پر ظاہر ہوئے اور ظاہر ہونے کی وجہ کیا تھی چوتھی وجہ دیکھئے بے ساتھ باتانی گا لکا کیا جی چو بی سو با لکا کیا جی چو بی سو با چو بی سو با اور اُس کی تیل ہی آئے سے یہاں پر میں سارا ہمارا پڑھوں گا نہیں لیکن سرف چند اے آت اے آت پر پڑھوں گا لکھا ہے کہ اے اُس کی اکت اس میں آئے اس پر اُن کی آنکھیں کھڑ گئیں اور اُن نے اس کو پہچان لیا اور وہ اُن کی نظر سے گائے ہو گئے یہاں پر ایک واقعہ ہے کہ خدا ونی اسلام سی جب اُردو میں سے چیپ اُٹھے تو دو ایسے اشخاص تھے دو ایسے آدمی جو کہ اے یلوشلام سے ہم اُس کی راپ پر جا رہے تھے اور وہ آپس میں باچیت کرتے چلے جا رہے تھے اور جب وہ باچیت کرتے چلے جا رہے تھے تو راستے میں ساتھ ہی یسو اُن پر ظاہر ہوئے لیکن اُن نے پہچانا یسو کو پہچانا یسو کو پہچانا نہیں ہے اُن دونوں لوگوں نے نہیں پہچانا اور ساتھ کی یسو جاتے جاتے اُن سے کہتے ہیں پھر یہ جو بات کر رہی ہے کیا ہے مجھے بھی تو بتاؤ وہ کہنے لگے تُجھے نہیں پتا تو اکینا ایک شخص ہے جس کو نہیں پتا اتنا بڑا ماجرہ ہو گیا اتنا بڑا واقعہ ہوا تُجھے پتا نہیں تو کیسا شخص ہے کہ تُجھے نہیں پتا اُس نے کہا کیا ہے مجھے بھی تو بتاؤ اُن نے کہا ہاں ایک ہے یسو ناس ہی ایک شخص تھا اور اُس کے ساتھ اُن نے کیا کہا اور اُن نے کہا ساری وہ باتیں بتائیں کہ اُس کے ساتھ کیا کیا ہوا یہ ہمارا پڑھ لیسے گا اور بتاتے بتاتے انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں بڑی امیور تھی کہ وہ ہمیں مخلصی دے گا لیکن یہ بھی ایسے شخص تھے جو یسو ناسی پر ایمان رکھتے تھے اور اُن کے اندر ایمان تھا یسو ناسی کے لیے جب وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں مخلصی دے گا لیکن ساری ہمیں مخلصی دے گا اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ایمان رکھنے والے ہیں لیکن وہ یسو کو نہیں پہتا نہیں کہ یہ وہی ہے اور جس کی ہم بات کر رہے ہیں لیکن آخر تر جاتے جیدے یسو سے ان کو تلیب دیو ہے تقادر تو تم پھر بھی مان نہ لائے تم پھر بھی نہ جان سکیں اور پھر بھی تم کمزور ہو یسو سی نے ساری باتیں نبیوں کے سیکھوں میں سے لے کر اور اس کے مردوں میں سے جیوٹھیں تک ساری پیشتی اور آخر کار جاتے جاتے راستے میں جب ان کا گاؤں آتا ہے یسو سی آگے جانا چاہتے ہیں اندھیرہ پر چکنوں نے کہا نہیں 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 رک جاؤں آج میں ساتھ ہی گئے شام کا قائم تھا اور وہاں پر کھانا کھانے لگئے اور یسو سی نے اسی دستور کے مطالب پھر سے روکی دے کر توڑ کر شکر کر کے اور روکو دیں بائی لوگ اس نے لکھا ہے کہ جیسی اس نے روکی توڑ کر دیں اور ان کی آنکھیں ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے یہ سکو پہچان ریا آج یہاں پر جو ہمارا چوتھا قدم ہے اور چوتھی جو وجہ ہے یہ سمسی کیوں آپ نے لوگوں پر ظاہر ہوئے تاکہ برد آنکھیں کھل جائیں تاکہ برد آنکھیں کھل جائیں یسو سی اس لئے ان پر ظاہر ہوئے تاکہ ان کی آنکھوں میں سے جو اندھیرہ تھا اور وہ یسو سی کو پہچان نہ پائے اور یسو سی ظاہر ہوئے ان کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ یسو سی کی منادی کرنا شروع ہو جائے موسیقی